ہلو فرینڈز آپ کا ایک بار پھر سے سواگتہ بیوٹیوب تبصم کے یوٹیوب چینل پر اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں ایک بہت اچھا آئیرویدک نسخہ ہے اس نسخے سے آپ کو کئی سارے فائدے ہوں گے میں آپ کو بتاؤں گی کہ صبح خالی پیٹ اگر آپ مشری کا پانی پیتے ہیں تو ہاتھوں پیروں میں جلن جیسی کئی پریشانی ہوگا یہ ایک ماتر رامبار علاج ہے اور اس کے اتنے انگینت فائدے ہیں کہ آپ کو شاید اس کا گیان نہیں ہوگا تو آپ اس کے فائدے سن کر اسے اپنی ہیلتھی لائف میں اپنے جیون میں اپنائیے اور اپنی چھوٹی چھوٹی سمسیوں کو اپنے سے دور کریے تو میں آپ کو اس کے فائدے اور اس کی جانکاری اور اس سے تیار ہونے والے ڈرنک کے بارے میں بتاؤں گی فرینڈز مصری کا پانی جو ہوتا ہے وہ راک شگر یعنی کہ چینی کا دوسرا وکلپ مانا جاتا ہے دراصل شگر کے جمع ہوئے کڑ کو ہی مصری کہتے ہیں یوں تو آپ اکثر کھانا کھانے کے بعد مصری اور سوف کا سیون کرتے ہیں لیکن اس کے کئی اور سواست لاب بھی ہیں گرمی کے دنوں میں بھارتی گاؤں میں لوگ مصری کے پانی کا سیون کرتے ہیں اس لیے کہ وہ گرمی سے بچے رہتے ہیں مصری کا پانی ہمیں لوں سے بھی بچاتا ہے اور گرمیوں میں صبح صبح اگر آپ مصری کے پانی شریر میں دیں گے ایک گلاس ڈرنک لیں گے تو آپ کے شریر کو تھنڈک پہنچائے گا اور ویقتی کو لو نہیں لگے گی وہیں جو لوگ مارننگ وک یا دوڑنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے تو یہ پری اور پوسٹ دونوں ورکاوٹ ڈرنک کے روپ میں ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے انسٹنٹ انرجی ملتی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ڈرنک کس طریقے سے تیار ہوتا ہے اور ہمارے لیے یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک گلاس پانی لے لیں گے اور اس میں ہم دو چمچ مصری ڈال کر رکھ دیں گے آپ کو یہ کام کرنا ہے رات میں تو یہ رات میں میں نے اس میں مصری ڈال کر رکھ دی ہے اسے ہمیں پوری رات رکھنا ہے اور ڈھک کر رکھ دینا ہے جب ہم صبح اٹھیں گے تو اس مصری کے پانی کو دیکھئے گا آپ مصری پوری طریقے سے گھل جائے گی تو آپ دیکھیں گے رات بھر میں ہماری اس پانی میں مصری آرام سے گھل گئی ہے اسے ہم تھوڑے سے چمچ سے چلا لیں گے اور ہمیں اس میں کیا چیز ملانا ہے ہمیں جو ہے اس میں تازہ یہ پودینہ ہم مارکٹ سے لے آئیں گے اس کی تھوڑی سی پتییں لے کے ہم پیس لیں گے تو یہاں میں نے پیس کے رکھا ہے اور آپ کو یہ ایک چمچ اس میں تازہ پودینہ پسا ہوا ملا دینا ہے اور جو نیکسٹ انٹیگرینٹس آپ کو ملانا ہے وہ یہ ہے سواد انوسار آپ کو کالا نمک اس میں ملا دینا ہے جو بھی آپ کو جتنا سواد انوسار لگے آپ ملا دیں یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے کالا نمک اور ہم اس کو اچھے سے ملا دیں گے اور اگر برف ڈالنا چاہے تو آپ اس میں اچھے سے دو چار کیوبز برف کے ڈالیے اور آپ کا یہ ڈرنک تیار ہو گیا ہے تو یہ ڈرنک آپ کو ایک تو انسٹنٹ انرجی دے گا اور مشری کا پانی پینے سے آپ کے ہاتھ اور پیروں کی جلن دور ہوگی صبح صبح اگر آپ اس پانی کا سیون کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پیروں میں جو گرمیوں میں جلن ہوتی ہے ہاتھوں پیروں میں درد رہتا ہے وہ درد چلا جائے گا جو اکڑن آپ کو رہتی ہے اواسی آتی ہے آپ کو فریشنس فیل نہیں ہوتا ہے فریشنس فیل ہونے لگے گا آپ کے شریر میں جو پانی کی کمی ہے وہ کمی بھی ہلکے ہلکے دور ہونے لگے گی تو ڈیلی آپ مشری کا پانی پیئے اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ملے گا ہیموگلوبین کا اس طرح آپ کا بہتر بنے گا جن لوگوں میں ہیموگلوبین کی کمی رہتی ہے وہ اگر اس ڈرنک کا ڈیلی سیون کریں گے تو ان کو ہیموگلوبین درست ہو جائے گا ان کو جو گرمی میں چکر آتے ہیں جو ان کو تھکان محسوس ہوتی ہے بینہ کچھ کام کیے بھی لوگوں کو تھکان محسوس ہوتی ہے چکر آنے لگتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ شریر میں خون کی کمی ہوتی ہے اور ہیموگلوبین کا اس طرح اچھا نہیں ہوتا ہے تو یہ ہیموگلوبین کے اس طرح کو بہتر بناتا ہے اور بلڈ سرکولیشن کو آپ کے صحیح کرتا ہے کچھ لوگوں کی سمسیاں ہوتی ہے کہ ان کی ناک سے خون آتا ہے گرمی میں نقصیر پوٹنے کی سمسیاں ہوتی ہے یہ سمسیاں گرمیوں میں عام ہوتی ہے تو یہ پانی آپ کو جو ہے نقصیر پوٹنے کی سمسیاں سے بچائے گا اور اس کا پانی اگر آپ صبح اٹھ کر خالی پیٹ پیتے ہیں تو نقصیر پوٹنے والوں کے لیے یہ رامبان علاج ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے گرمی میں موکے چھالے نکل آتے ہیں تو موکے چھالے ہونے پر مشری کو آپ الائچی کے ساتھ ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو آپ روبا صبح روز پانی کے ساتھ آپ پیئیں اور یہ ڈرنک ساتھ ملیں اس سے آپ کے موکے چھالے دور ہوں گے جو آپ کے لیے رامبان علاج سابط ہوگا تو یہ ایک ڈرنک آپ کی کئی بیماریوں کو دور کرے گا بہت نارمل بہت اچھا بہت اینرجیٹک ڈرنک ہے اور جب آپ اس میں آئس کیوبز ڈال کے اس کا سیون کریں گے تو یہ بہت یمی اور ٹیسٹی بھی ہوتا ہے تو ڈیلی صبح اٹھ کے گرمیوں میں اس کا سیون کریے اور اپنی جو یہ چھوٹی چھوٹی پرشانی ہیں تو اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دوانا مدھو لیے گا تینکس فور واشنگ مائی ویڈیو تب تک کے لیے گوڈ بائی فرینڈز